کوئی جو مرضی بولتا رہے میں اس کا اونی ہوں اور میں زنیرہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا میں ایک باپ ہوں میں اپنی بچی کا ایک کیس لیڈا ہوں آپ کے بقول بچی خود گئی ہے پسند کی شادی کی ہے میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں میرے بقول ایسا نہیں ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بقول ایسا نہیں ہے تو آپ کو برا نہیں منانا چاہیے ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے میرے پاس اس کے بہت سے پوائنٹس ہیں میں کورٹ میں ظاہر سی بات ہے کورٹ کے اندر کیسز ہیں ٹرائل کورٹ میں ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی ہیں کورٹ میں کیسز ہیں میں اپنا نظریہ ظاہر سی بات ہے میں وہاں پیش کروں گا اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ میرے نظریہ میں کوئی طاقت ہے کوئی دم ہے تو ہم وہ کیسز آگے چلیں گے ادروائز جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے اندر سیدھا سیدھا کیس نکاح کے اوپر آ جائے گا کہ آپ سے میری نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی لینا دینا ہے میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں آپ اس میں پارٹی کیوں بن رہی ہیں میرا تو آپ میں نے تو آپ کا کبھی برا نہیں چاہا اور میں یہ قرآن پاک سر پر رہ کر کہتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ کی کسی ویڈیو کے اوپر تصویر لگی تھی خدا کی قسم اس قرآن کو سر پر رکھ کے گواہ بنایا کہتا ہوں کہ میں نے اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا اور میں ایسی اس قسم کی ذاتیات کے اوپر جو چیزیں ہیں میں کبھی بھی پسند نہیں کرتا میرا خیال ہے آپ میری زبان پر شاید اعتبار نہ کریں لیکن اس پر اس چیز کو شاید اعتبار کر لیں نہ میں نے مکیا مجھے تو یہ میں نے وہ تصویر جب میرے پاس سامنے میری آنکھوں کے سامنے آئی تو با خدا میں نے اس کو دوسری نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا کیونکہ میں ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں اور پرسنل لیکن میرے اور آپ کے نظریات ڈیفرنٹ ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو لے کے پرسنل ہو جائیں آپ میری بچیوں جیسی ہو اور میرا آپ سے کوئی پرسنل لینا دینا نہ کوئی لین دن ہے نہ کوئی زمین جھگڑے کی اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں جی یہ قرآن ہے وہ جس پلات کی بات کی جاری ہے وہ پلات میرے اببہ کے نام ہے اببہ نے مجھے دے دیا ہوئے دو تین سالوں سے وہ میرے پاس ہے اور اس کا کوئی اور دنیا میں مالک نہیں ہے تو مجھے اپنی بچی کی شادی اس پلات کے لیے کسی اور سے کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے وہ پلات میری ذاتی نام ہے ٹھیک ہے تو پلیز اب میرا خیال ہے آپ میری زبان پر اعتبار نہ کریں اس قرآن پر اللہ کے کلام پر اعتبار کریں اور یہ ٹاپکس مزید نہ آپ ڈسکس کریں نہ میں کرتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے اس میں آپ کو تو شاید ویوز چاہیے آپ ویوز لے رہی ہیں لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہی ہیں کہ دوسری طرف ایک بچی کا باپ ہے جو اپنی بیٹی کے لیے کانونی جنگ لڑا ہے اس شخص کی وہ کانونی جنگ بھی لڑا ہے وہ میڈیا بھی فیس کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس قسم کی فیک ایکوزیشنز بھی کر رہا ہے میں آج میری بیٹی کا جو دوسرا انٹرویو تھا میں نے وہ سنا تکلیف ہوئی دل کو لیکن میری اس کے باوجود میری بیٹی سے کچھ گلا شکوہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کرے میری بیٹی یہ انٹرویو سن رہی ہو اللہ کرے جی وہ سن رہی ہو میں اس میں یہ پیغام دینا چاہوں کہ میرا آج بھی اس سے کچھ گلا شکوہ نہیں ہے اور میں اپنی پوری کوشش جو میری حیثیت ہے بلکل چھوٹی سی اس حیثیت کے مطابق میں میں نے قدم لیا ہوئے ہیں میں اپنی بچی کو ابھی بھی ان چیزوں سے بچانا چاہ رہا ہوں میں آج بھی اسی نظریہ پہ قائم ہو جی کہ میری بیٹی کے ساتھ مسحب ہوا تھا وہ ٹرائپ ہوئی یا جو بھی انسیڈنٹ پیش آئے ظاہر ہے وہ تو کورٹ کے اندر اگر فیر انویسٹیگیشن اس کی ہوگی اور اللہ کرے کہ ہو تو وہ کھلے گا اور اس کے بعد یہ چیزیں کلیر ہوں گی یہ سوٹ آؤٹ کیا جائے گا مسئلہ کے یہ کیا تھا ایک اور چیز میں سب سے یہ کہتا ہوں چاہے وہ میری یعنی یوٹیوبرز کے دو نظری ہیں ایک وہ جو میرا پوائنٹ کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں ایک وہ جو دوسرے پوائنٹ کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں میں صرف سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایک چیز کو پرموٹ نہ کریں بین ہے فادر جس کے ساتھ یہ مسحب ہوا ہے اگر یہ بچوں کی اگر لیٹسے سپوز ایک پرسنٹ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ لاب میریج ہے ایک پرسنٹ چانس میں ایک پرسنٹ کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا میں اسے مان رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ایک پرسنٹ اگر یہ مان بھی لیں تو یار ہم اپنے معاشرے کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ چودہ سال پندرہ سال کے بچے اٹھیں لڑکیاں اٹھیں گھر سے باگ جائیں اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ میری بیٹی نے تو کبھی یہ ڈسکس بھی نہیں کیا تھا تو یہ میں اس لیے میں اس پوائنٹ پر ہی ترہا بڑا سٹینڈ لیے کھڑا ہوں کہ میری بیٹی اگوا ہوئی ہے اب زونیرہ کو یہ چیز اگر پسند نہیں آرہی تو دیکھیں یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے میں میرے پاس اس کے ایوڈنسز بھی ہیں ظاہر سی بات ہے کوٹ میں آرگومنٹس ہی نہیں ہوئے ابھی تک کوٹ میں آرگومنٹس ہوتے ہم وہ پوائنٹ شواب کرتے ہیں انشاءاللہ ٹرائل کوٹ کے اندر اس کے آرگومنٹس ہوں گے میرا نہیں خیال کہ کسی کو بیچ آئے وہ زونیرہ ہوں یا میں ہوں میرے لیے وہ بھی ریسپیکٹفل ہیں اگر میں نے ابھی تک جتنے بھی انٹرویوز دی ہیں اگر زونیرہ کو میری کوئی چیز بری لگی اور جس سے وہ پرسنل ہوگی ہیں یا میں نے ان کے کال نہیں اٹھائی کیونکہ ان کے چار پانچ میرے نمبر پر کال آئی تھی میں وہ فون میں وہ نمبر سیو ہے اور کال بھی سیو ہے جس کو انہوں نے ٹی وی پر ڈنائی کیا تھا میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا اگر انہیں یہ بورا لگا کہ میں نے انہیں کال نہیں اٹھائی کی تو مجھے تو جی اس وقت تک آپ کے نمبر نہیں پتا مجھے تو خبا خدا اللہ کی قرآن کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں مجھے تو اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں میں نے تو آپ کے انٹرویوز بڑے بار میں دیکھنے شروع ہوئے جب وہ ایک بڑے بلیٹنٹ طریقے سے میرے گینس ٹائے تو اس وقت میں نے وہ دیکھا اور وہ بھی میں اللہ کی کتاب کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ آپ کے میں انٹرویوز کو یہ ایک آر دیکھ لیا تو دیکھ لیا میں سارے نہیں دیکھتا مجھے پوائنٹس بتایا جاتے ہیں کہ جناب یہ ہوا یہ ہوا بس با خدا میرے پاس نہ ٹائم ہے اور نہ ہی میرا جب پورا فوکس ہے اللہ کا شکر ہے میرا پورا فوکس میری بچی کے کیس کے اوپر ہے آپ کا اپنی یوٹیوبنگ کی ویڈیو ضرور کریے لیکن اتلیسٹ یہ خیال کریے کہ میں ایک باپ ہوں اور بچی کی ایک ماں ہے اور وہ ماں جو بچی کے روتے روتے کوٹ میں بےہنشوں کے گھر گی تھی وہ دن میں رزانہ پتہ نہیں کتنی بار بےہنشوں کے گھر میں گرتی ہے اللہ نہ کرے یہ وقت آپ کے ساتھ آئے یا کسی کے ساتھ بھی آئے میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ بھی نہ آئے کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ آئے ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن میرا خیال ہے میں نے جو میسج دینا تھا اور اب مزید میں اس پہ کوئی فردر ڈسکشن نہیں کروں گا کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں نے اس میں جو بھی بات کرنی تھی اپنے دل کی باتیں وہ میں نے کر دی ہیں میں کوشش کروں گا اس کو کسی کو یوٹیوب کا کیونکہ یہ کتنی لمبی ویڈیو ہے میں کسی کو اس سے ویڈیو بھی نہیں کر سکتا وہ پارٹس ہو جائیں گے پیٹ فارم پہ اپلوڈ کروں اور پھر میں اس کا لنک سب یوٹیوبرز کو دے دوں گا اور ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے اپنے یوٹیوب چینلز پر لگا سکتے ہیں اور میری بہن زنیرہ آپ بھی سے لگا سکتی ہیں اگر آپ کا دل کے مجھے کوئی اطرار نہیں ہوگا خوش رہو سب لوگ اللہ حافظ